کوالیٹیٹیو ریسرچ ہو یا کوانٹیٹیٹیو ہو ایتھکس آر دا بیس ایتھکس کے بغیر ریسرچ نہیں ہوتی حال دو کہ سوشل ریسرچر ڈیٹیکشن کا کام کرتے ہیں یا جسوسی کا کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے ریسپانڈنٹ یا انٹریو پارٹنر کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی آپ کا ڈیٹیکشن اور اس میں فرق ہی یہ ہے کہ یہاں ریسرچر پرمیشن کے بغیر کوئی انفرمیشن نہیں لے سکتا یعنی ہم ریسپانڈنٹ کے پاس جاتے ہیں ان سے پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہ جنرلی یہ ہے کہ آپ نے ریسپانڈنٹ کے پاس گئے اس کو جا کے بتایا میرا نام یہ ہے میرا یہ انسٹیٹیوٹ ہے میں اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہا ہوں اس کے یہ ریسرچ پرسن ہیں یہ اوبجیکٹیوز ہیں اگر آپ اور مجھے آپ سے انفرمیشن چاہیے کیونکہ آپ موسٹ ریلیونٹ پرسن ہیں اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو کیا میں یہ انٹریو کنڈکٹ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اگر وہ کہیں یس آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں اگر وہ کہیں نو تو آپ پلکل نہیں کر سکتے وہ آپ کی اس ریسرچ کی کسی بھی طرح سے کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ایکسپٹ ایک چیز کہ جب ہم پرنسپل آف ایکسپریمنٹیشن کرتے ہیں یعنی خود سے غلطی کرتے ہیں فیلڈ کے اندر ان آڈر ٹو لرن صرف وہاں تک کا اللاؤڈ ہے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں صرف ایکسپریمنٹل دیزائن کی حد تک ڈیسپشن اللاؤڈ ہے اس کے علاوہ یہ ریسرچ کا سٹرانگ ایتھک ہے کہ آپ کو پہلے پرمیشن لینی ہے اور ہر اچھے انسٹریٹوشن میں ایتھکل کمیٹیز ہیں ریسرچ ایتھکل کمیٹیز ان کے سامنے ریسرچر کو جا کے پہلے ایکسپلین کرنا ہے بتانا ہے سارا پروسس اور بتانا ہے کہ وہ کیسے جا کے ڈیٹا کی شورٹی رکھیں گے پروٹیکشن آف ریسپونڈنٹ پھر اس کی بعد اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایتھکل سٹینڈرڈز جو ہیں بڑے سٹرانگ ہیں ریسرچ میں یہ اتنی اچھی کرنسی نہیں رہی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں جو دوسرا یعنی پہلا تو پرمیشن لینا بہت ضروری ہے پرمیشن ہوگی تو ریسرچ کنڈکٹ ہوگی پرمیشن نہیں ہوگی تو ریسرچ کنڈکٹ نہیں کر سکتے دوسری جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنے ریسپونڈنٹ کی انانیمٹی رکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کی پرسنل انفرمیشن بتا رہے ہیں میں نے فلاں فلاں کو انٹریو کیا اس نے یہ یہ جواب دیا اور جا کے لوگوں کو ڈسکلوز کرتے ہیں نو آپ کو انانیمس ڈیٹا لینا ہے یعنی ایکچول آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے انانیمٹی انشور کرنی ہے تیسرا پرنسپل کانفیڈنشیلٹی ہے کہ یعنی کانفیڈنس میں اپنے ریسپونڈنٹ کو بھی لینا ہے جب وہ کانفیڈنٹ میں ہوں گے تو پرمیشن دیں گے ایدروائز تو وہ دے نہیں سکتے پھر آپ کے ڈیٹا کی کانفیڈنشیلٹی ہے ایون آپ اپنے ریسرچ گروپ کے اندر بھی آوائیڈ کرتے ہیں کہ کسی کی پرسنل انفرمیشن لیکیج نہ ہو رہی ہو آل دو کہ ہم ساری پرسنل لیتے ہیں لیکن پرسنل سے مراد آئیڈنٹریٹی ہے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کو ڈیٹا سیکیورٹی بھی کہتے ہیں پولس کے پاس چلا جائے وہ اس ریسپونڈنٹ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں یا میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہم ہیمن سمگلر سمگلر کریمنلز ہر اس سوسائٹی کے ممبر سے ڈیٹا لیتے ہیں بٹ وی ٹریٹ دیم ایز ای جسٹ ہیمن بینگ ہمارے لیے وہ کریمنل یا اس طرح سے ٹیگ کرنا اپروپرییٹ ریسرچر کے لیے نہیں ہے ہاں البتہ پرائیویٹ سیٹنگ میں آئے ہیں بفور لا باقی چیزیں وہ سارا کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن ایز ایریسرچر they are only unit of analysis for you you have to analyze their behavior you do not have to label them یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں no as a researcher we cannot do that neither we can say they are the good one neither we can say they are the bad one so good bad کے سٹینڈر ریسرچر کے لیے نہیں ہیں ہمارا concern ان کے data کو ensure کرنا ہے ان کی confidentiality کو maintain کرنا ہے اور ان کی personal information کو secure کرنا ہے even جب ہم finding لکھتے ہیں تو we use the sodo names یعنی factitious name so that the protection of the respondent may be ensured اور یہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی جتنے بھی information لے رہے ہیں permission لیتے ہوئے یہ ہم نے صرف اس سے ہم knowledge generation کا کام کریں گے آپ کی personal نام پتہ location یہ ہم بالکل share نہیں کریں گے بعض اوقات ہم law enforcement agencies researcher کو مجبور کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو آپ بڑا politely انہیں بتا سکتے ہیں یہ research ethics کے against ہے اور ہم یہ data نہیں دے سکتے اور اسی وجہ سے data protection بڑی ضروری ہے وہ آپ نے ensure کرنی ہے کہ آپ کا data آپ تک یا maximum آپ کے research group تک ہو اس کے بعد آپ نے صرف classified data دینا ہے یعنی وہ data share کرنا ہے جو generalized knowledge کے لیے ہو نہ کہ personal information کو leak کر رہا ہو اگر وہ personal information کو leak کرے گا تو that would be the breach of the data اور security نہیں ہوگی اور اس سے پھر research کے basic ethics جو ہیں ان کو violate کیا جائے گا اور ethical violation of research تو یہاں انسان دنیا میں بھی گنے گار جائر ethical community سے commitment کر کے آتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی کر کے آتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کی privacy اس کو پتا ہے ہماری بہت ساری گناہوں کا تو ہمیں as a researcher صرف اور صرف ethical standards کو فالو کرتے ہوئے research connect کرنا چاہیے کبھی بھی ethics کی violation نہیں کرنے چاہیے بہت ساری گناہوں کا